بسم اللہ الرحمن الرحیم بیماری کا جادو ہو یا محبت کا یا بندش کا جو بھی ہو باطل ہو جائے گا بیزن اللہ سہری بندش جو بھی ہو رشتے کی بندش نیند کی بندش اولاد کی بندش سفر کی بندش جماع کی بندش کاروبار کی بندش رزق کی بندش نارینہ اولاد کی بندش اور حصول علم کی بندش وغیرہ اس کے لیے آج سورہ مزمل کا عمل پیش کر رہا ہوں وظیفہ و عمل کے سنب ثبوت سے آگائی کے لیے کتاب کا وصفہ آپ کے سامنے ہے جس پر سورہ مزمل سے سہر جادو اور سہری بندشوں کے علاج اور توڑ کا وظیفہ و عمل درج ہے جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے یہ کتاب سترہ سال پہلے تیران ایران سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے یہ جاننا از حد ضروری ہے ناظرین کی روحانی عامال و وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دارمدار تقویہ پابندی سو مسئلات رزق حلال سنا اور اول و آخر کی دروت پر ہے کوئی وظیفہ و عمل کرنے سے پہلے اگر ابتدائی نالج و معلومات درکار ہو تو طریقہ یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے اماری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جس میں اول و آخر کی دروت شریف، حصار، پرہیز، رجال الغیب، دونی اور اسراف امار کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے سہر جادو اور جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے گنٹوں کے اندر مکمل اور مستقل علاج کے لیے کومنٹ یا ای میل کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم اللہ کے حکم اور اجازت سے آپ کو تحریری گارنٹی بھی دے سکتے ہیں علاج دور سے بھی ہو سکتا ہے اور نزدیک سے بھی مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے سکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پرس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ ناظرین اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سورہ مزمل سے جادو اور جادوی بندش کے علاج اور توڑ کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے آئیے جس شخص پر سہر جادو کے اثرات ہو یا کسی کو یہ شک کو شبہ ہو کہ اس پر جادو کے اثرات ہے تو وہ اتوار کے دن یا بروز اتوار باوضو اور باتہارت ایک سفید کاغذ لے کمرے میں کسی بھی خوشبوں کی دونی دے عود ہو امبر ہو گلاب یا میٹرملن اگربتی جو بھی ہو یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبوں لگائے اگر ہو سکے تو لال یا کالی مرچ کی دونی بھی دے سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے پڑھ کر اس سفید کاغذ پر دم کرے اس رخ پر دم کرے جس پر اس نے سورہ مزمل لکنی ہے مشک زافران اور آب گلاب یا عرق گلاب سے اس سفید کاغذ پر ایک مرتبہ درود شریف لکھے کوئی بھی درود ہو یا یہ درود لکھے جو آپ کے سامنے سکرین پر ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پوری سورہ مزمل لکھے احراب اور زیر زبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تاہم حروف الفاظ اور کلمات میں کوئی کمی بیشی نہ ہو سورہ مزمل لکھنے کے بعد اس کے نیچے بھی ایک مرتبہ درود شریف دوبارہ لکھے اور آخر میں بھی سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس پر دم کرے اس کے بعد اس کو میٹے پانی میں گول کر مسحور یا جادو زدہ شخص یا بیمار کو پلائے اللہ کی قدرت سے اس پر سے سہر جادو کے اثرات کا خاتمہ ہو اور وہ مکمل طور پر سے ہتیاب اور شفایاب ہو اور اثرات سے خلاصی اور نجات ہو بے ازنی اللہ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک خدا حافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ والسلام علی من اتبع الہدہ بانتبار یٰم صورت تمال بانتبار یا روبار ہے بنتم Austral